دوستو آپ نے سال 2017 میں آئے فلم باہو بلی ٹو دا کنکلیوزن تو ضرور دیکھی ہوگی جو کی باہو بلی فلم کا سیکنڈ پارٹ تھی اس فلم کا فرس پارٹ جب ایسے مومنٹ سے ختم ہوا تھا تو درشک اس فلم کے سیکنڈ پارٹ کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھے اس لئے فلم کے نردیشک اس اس راجہ مولی نے اس کا سیکنڈ پارٹ بنایا جسے درشکوں نے کافی پسند کیا تھا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کے بارے میں نہیں بلکہ اس فلم میں کام کر چکے کچھ چنندہ کلاکاروں کے ریال لائف پارٹنر سے روبرو کروانے والے ہیں اگر آپ بھی ان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں اور ساتھ ہی بولی وڈ کی دھاکڑ فلم باہو بلی ٹو کنکلیوزن کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نمبر فائیو ستھیراج اس فلم میں کٹپا کا کردار ابنیتا ستھیراج نے نبھایا تھا جو کی مہشبتی سامراجی کا ایک رکشک ہوتا ہے جو شیف گاوی کی ساری آگیاوں کا پالن کرتے ہیں اس فلم میں ان کا کردار کافی سادھارن سے تھا جسے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے پردے پر اتارا تھا اور اپنے اس کردار کے ذریعے کافی لوگ پریے ہو گئے تھے لیکن اگر بات کرنے سب انیتا کی پتنی کی بارے میں تو ان کی پتنی کا نام مہشوری سبحیہ ہے جن سے انہوں نے سال 1989 میں شادی کی تھی اس شادی سے آج انہیں دو بچے بھی ہے جن کا نام شیور اور ڈبیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ان کی پتنی پروفیشن سے ایک پروڈیوسر ہے جنہیں 2017 کے فلم ستیا کو پروڈیوس کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس فلم میں سہایہ کبینیتا کے طور پر راڑا دوگوباتی نظر آئے تھے جنہوں نے اس فلم میں بھلال دیو کا کردار نبھایا تھا جو کی ہمیشہ ہی مہشپتی سامراج کا راجہ بننا چاہتا تھا جس کے چلتے یہ ہمیشہ پربھاس کو مارنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اس فلم میں انہوں نے نیگٹیف کردار کو بہت ہی اچھے سے نبھایا تھا جس کے چلتے یہ کافی لوگ پریہ ہو گئے تھے لیکن اگر بات کریں سب انیتا کی پتنی کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر یہ اپنے کالیج کے ٹائم کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے جن کا نام ترشا کرشنا ہے پر ترشا کرشنا نے انہیں چیٹ کیا اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جس کے چلتے یہ آج بھی سنگل ہے نمبر 3 انوشکا شیٹی اس فلم میں مکیاب نیتری کے طور پر انوشکا شیٹی نظر آئی تھی جنہوں نے اس فلم میں دیت سینا کا کردار نبھایا تھا جو کی باہو بلی کی پتنی ہوتی ہیں اور باہو بلی کا ہر سکھ دھکھ میں سائیو کرتی ہیں اس فلم میں انہوں نے ایک پریمی کا کا کردار کافی اچھے سے نبھایا تھا جس کے چلتے یہ کافی لوگ پریے ہو گئی تھی لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائف پتی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر ایک سمیں یہ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی جن کا نام کرش ہے جو ان کے ساتھ فلم برنم میں کام کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس فلم کے دوران ہی ان دونوں میں پیار ہو گیا تھا اور یہ ورطمان میں بھی ایک دوسری کو ڈیٹ کر رہے ہیں پر یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں شادی کب کریں گے نمبر ٹو پربھاس اس فلم میں مکھیا بنیتا کے طور پر پربھاس نے امریندر کا کردار نبھایا تھا جو کہ اس فلم میں باہو بلی ہوتے ہیں اور ماہشمتی سامراجو کی رکشہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی سچائی کا پکش لیتے ہیں اس فلم میں انہوں نے اپنے کردار کو بہت ہی دمدار طریقے سے نبھایا تھا جس کے چلتے ہی درشکوں کے چہیت ایک علاکار بن گئے تھے لیکن اگر بات کریں سامرنیتا کی پتنی کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر ان کی ایک گرل فرینڈ ہے جن کا نام شیوہ کماری ہے جن کے ساتھ یہ ریلیشنشپ میں ہے اور جلد ہی شادی کے بندھن میں بندنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کی ہونے والی پتنی شیوہ پروفیشن سے ایک انجنیرنگ سٹوڈنٹ ہے جو ابھی انجنیرنگ کی پڑھائی کر رہی ہیں نمبر وان رامیہ کرشنن اس فلم میں شیب دامی کا کردار نبھاتے ہوئے ابنیتری رامیہ کرشنن نظر آئی تھی جن کا کردار فلم میں باہو بلی کی ماں کا ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے بیچے باہو بلی کو لے کر کچھ میس انڈسٹیننگ ہو جاتی ہے جس کے چلتے یہ باہو بلی کو کٹ اپپا سے مربانے کی آگ یادے دیتی ہیں اس کردار کو انہوں نے کافی اچھے سے نبھایا تھا اور اس کردار کے ساتھ کافی لوگ پریہ ہو گئی تھی لیکن اگر بات کریں سب انیتری کے پتھی کے بارے میں تو ان کے پتھی کا نام کرشنو وامسی ہے جن سے انہوں نے سال 2003 میں شادی کی تھی اور اس شادی سے آج انہیں ایک بیجا بھی ہے جن کا نام رتوک وامسی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ان کے پتی پروفیشن سے ساؤتھ انڈسٹری کے ایک فلم ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے گلابی پیسہ انتپورم اور سندھرم جیسے فلموں کو ڈیریکٹ کیا ہے تو دوستو آپ کو باہو بلی فلم میں سب سے اچھا کیریکٹر کس کا لگا تھا آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں اور ساؤتھ ہی بولیوٹ انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں